السلام علیکم بادیاز عرض خدمت ڈاکٹر حسن صاحب آپ کی حمدت میں کہ آپ ماشاءاللہ کل سے یہاں سے تشریف لائے ہیں مدرسے جائمام مہدی میں جس کی بنیاد مولانا سید تحزیب الحسن صاحب نے رکھی تو جب سے آپ آئے ہیں یہاں کے طلاب کرام یا یہاں کی جو انہوں نے مدرسے کی حالات آپ دیکھ رہے ہیں آپ کے بارے اس سلسلے میں کیا تصورات رکھتی ہیں ماشاءاللہ مرہوم کو اللہ جنت میں جگہ دے ان کے درجات بلند کرے ایک اچھی بنیاد ڈالی ہے ایک ایسے مدرسے کی جو منظم ہے اور اس میں خاص کر کے میں نے یہ پائے صبح میں جو مجھے بہت متاثر کیا وہ تعلیم قرآن تھی قرآن مجید شروع کیا قرآن پر توجہ دیا جا رہا ہے اور حدیث پر جو کہ بہت ضروری ہے کہ اکثر دنیا کے مسلمان قرآن سے دور ہو رہے ہیں حدیثوں پر جا رہے ہیں اسی وجہ سے تفرق بازیاں بھی ہو رہے ہیں اگر قرآن پر آئیں گے تو یہ زیادہ اچھا تھا جو میں نے اس مدرسیں پایا باقی مدرسوں میں نہیں ملا یہاں پر آپ کوئی چیز باخبر ہے یا نہیں ہے میں نہیں معلوم یہاں ایک مدرس کے تعلق علم ہے سید نسیم رزوی جو شاہ پور سے تعلق رکھتے ہیں اسی مدرسے سے پڑھ کے ماشاءاللہ سے حافظ قرآن بھی ہیں دیگر آپ عمارت کے بارے میں آپ دیگر مدرس میں جائیں گے دیکھا ہوگا لیکن اس مدرسے میں کیا خاصی ہے ہاں نہیں میں بہت تو نہیں لیکن میں نے یہ چیز جو میرے خاص توجہ ہے وہ یہ کہ قرآن سے مسلمان دور ہوتا جا رہا ہے جہاں بھی میں گیا کسی بھی جماعت میں یا مجموعے میں یا مدرسے میں زیادہ تر میں نے حدیثیں سنی لوگوں سے قرآن سے بیان نہیں سنا لوگوں سے یا قرآن کے آیتوں ہیں مجھے یہاں پر وہی چیز سب سے اچھی لگی جو کلام اللہ ہے جو نازل ہوا ہے جس کو اللہ نے کہا کہ اس کو حفظ کیا جائے اور اللہ حفظ کر رہا ہے جبکہ حدیثوں کی اللہ نے گارنٹی نہیں لیا حفظ کرنے کو نہ کہا ہے آپ اس کی حفاظت کیجئے لیکن قرآن مجید جس کو اللہ نے تاقیب کی ہے زندہ رکھا ہے اور تاقیب پی اس کا نام بھی قرآن کی پڑھا جائے اور اس سے مسلمان دور ہوتا جا رہا ہے یا اس کو نہیں پڑھا جا رہا ہے صرف تلاوت کے طور پر رمضان میں پڑھا جاتا ہے اللہ لاب لوگ اور سنتے ہیں اس سے مجھے بہت اچھا لگا مجھے لگا کہ اب صحیح راستے پر جا رہے ہیں ماشاء اللہ ہم شکریہ آپ